موسیقی ای کولائے یا ایسچریشیا کولائے ایک روڈ شپ بیکٹیریا ہے جو ہمارے شریر میں بہت ساری بیماریوں کے لیے ذمہ دار ہے جیسے فوڈ پوائزننگ یا پھر یورینری ٹریکٹ انفیکشنز اس بیکٹیریا کی نیوز ہمیشہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر چھائی رہتی ہے پبلک ہیلتھ کو دیان میں رکھتے ہوئے سب ہی دیشوں کے گورنمنٹ ہمیشہ فوڈ پروائیڈرز اور فوڈ مینیفیکچررز کو اس بیکٹیریا کے پرتیز جاگرپ کرتے رہتے ہیں دنیا بھر کے اندر اس بیکٹیریا کی قریب 45 الگ الگ سکرینز موجود ہیں ان میں سے کچھ بہت زیادہ خطرناہ ہیں تو کچھ انسانوں کے لیے بلکل بھی خطرہ نہیں ہے یہ کولائی کو 1885 میں کھوجا گیا تھا اور تب اس کا نام رکھا گیا تھا بیکٹیریم کولائی کمیون اس کی خوش جرمن آسٹریان مول کے ششو چکتسک ڈاکٹر تھیوڈور ایسچرش نے کی تھی اور 1895 کے اندر اس کا نام بدل کر ایسچرشیا کولائی رکھا گیا اس بیکٹیریا کی زیادہ ترسٹرینز انسانوں اور جانوروں کی ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ میں موجود ہوتی ہیں اور وہاں ایسے اپنے جینلائی اکسوش میں واتورن مل جاتا ہے اور ایک خاص بات ہے کہ یہ بیکٹیریا ہوا یا پھر کسی بھی طرح کے سرویس پر سروائیو نہیں کر پاتا ہے اگر ای گولائی کی سٹرین آپ کے یورینری ٹریکٹ میں چلی جائے تو آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو سکتی ہے جیسے سسٹیسز اور باقی سٹرین سے گیسٹو انٹرسٹینل انفیکشنز جیسے پیٹ درد، الٹیاں یا پھر ڈائیریہ ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ایک کولائی سب سے زیادہ چرچت اپنے اوہ ون فائف سیون ریشیو ایس سیون سٹرین کی وجہ سے رہتا ہے یہ سٹرین فوڈ پوزننگ کے لیے بہت زیادہ ذمہ دار ہے یہ والدس بیکٹیریا مل گیا آپ کے شریر میں شیگا ٹاکسن نامک زہر بناتے ہیں جو آپ کو سیویر ڈائیریہ اور سیویر کڈنی فیلور تک دے سکتا ہے ایک کولائی زیادہ انڈر کوکڈ میٹ ان پاسچر آئیل ڈیری پروڈکس اور سڑی گلی سبزیوں میں پایا جاتا ہے اگر ہم اس طرح کی انفیکشن سے بجنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری پرسنل ہائیجین کو اچھے سے مینٹین کرنا ہوگا اور ہمیں ہماری کھانے کو اچھے سے پکانا ہوگا تاکہ یہ بیکٹیریا اس تاپمان میں مر جائے تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں سماپت ہوتا ہے so keep supporting and keep subscribing thank you very much موسیقی 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 موسیقی